موسیقی 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 ایک مٹمہ پھر باوازے بولان سنگاہ نبیوں کی جمعات میں انہیں یک شر شاہر اب جناب ایک ذکر کے پانچ مانے جب ہوئے تو یہ پانچوں کے پانچوں مانے یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں تو جب مراد لیے جا سکتے ہیں تو پھر میرے باوازے ہو گئی اللہ تعالیٰ جاتا رماتا ہے فَذْكُرُوا عَلَىٰ اَتَّان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عزت کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مشہور کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم چلچہ کرو اب ترہ توجہ حرمائیں یہ جتنی بھی عادہ ہیں ان کا تعلق نعمہ کے ساتھ اور نعمہ کا تعلق عادہ کے ساتھ یہ آپس میں لازمہ ملزوم ہیں تو جب آپس میں لازمہ ملزوم ہیں تو میں ان تمام عالیٰ اور نعمہ کو متنظر رکھ کر میں آپ کی خدمت میں قرآن کی روشنی میں یہ باپرس کرنا چاہتا ہو اے اللہ تیری عالیٰ کتنی ہیں تیری نعمہ کتنی ہیں جن کو یاد کریں جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا وَإِنْ تَعُدُوْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْسُوْحَا حَدْتَا کی نعمتیں اتنی ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم گن سکتے سب کو تو گننا چاہو تو گن سکتے ذرا ڈیلے بھو رہے ہیں ماشاءاللہ اس مسجد کی انتظامیہ اور لنگر کا ٹھیک تھا انتظام کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ کو لنگر بھی کھنائیں گے اور نہ کھانان انشاءاللہ یہ سرکار کی بارگاہ میں جناب نرنانہ آیا قیدل پیش کر کے خوش بھی کریں گے میں آپ کی خدمت میں پھر اندھے کر رہا ہوں میرے باہیو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اُن اکامٹیبل ہیں اللہ کی نعمتیں انگرد ہیں بے شمار ہیں اے مولا تُو کہتا ہے کہ اللہ کی آلہ کو اللہ کی نعمہ کو یاد کرو تو اے اللہ ہم تیری کس کس نعمت کو یاد کریں تو حضرتِ علامہ حضرتِ علامہ تعالیٰ یاد مالکی رحمت اللہ علیہ اور میرے باہیو اس کے علاوہ بیسیوں مبصرین اور محدثین اور علامہ جامعی کی بات کو مدر نظرہ کر یہ کہتا ہو فرماتے ہیں کہ دنیا والو اللہ کی اتنی نعمہ اور اتنی آلہ ہیں جن کو یاد نہ کر سکتے ہیں نہ یاد رکھ سکتے ہیں ساری نعمتوں کی جان نعمت ساری آلہ کی جنابِ آلی اصل آلہ میرے اور تیرے آقا جنابِ محمد رسول اللہ ست اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے میرے راقیہ کا ست اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنا اور نامہ کی اتن ہے ان کی جان ہے تو جب آپ ان کو یاد کر لوگے تو ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو رہے ہیں اس لیے تو نبیوں کی جماعت میں انہیں یقرتائی حاصلی تارے ہیں سارے آپ ہے ماہ کاملی تارے ہیں سارے آپ ہے ماہ کاملی موسیٰ بھی تمنائی عیسیٰ بھی شیطائی وہ ہیں منزل کے راہ پر اور آپ ہیں خود منزلی اللہ تعالیٰ کی حمل و سنہ اور ناکہ جناب سیدو کمیلی احمد مجدبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآسحابہ وآدوالہ وآہد بینتہ افضل تحیاد وآکمر سروار ماشاء اللہ صبر میں پڑھیں جانِ محفل روحِ محفل پرورتہِ بنائے شہبادِ خطابت حضرتِ ادلامہ مولانہ حافظ شکیل الحق صاحب ششتی گھولڑوی بدرالحفاد حضرتِ ادلامہ مولانہ قاری حافظ شاہی محمود صاحب قبلہ فادرِ نوجبہ وآہدِ خوشلہاں حضرتِ ادلامہ مولانہ قاری تجمبر حسین صاحب قبلہ فادرِ نوجبہ حضرتِ ادلامہ مولانہ سائب زادہ محمد عطیق الرحمن صاحب عالمِ نبیل حضرتِ ادلامہ مولانہ قاری غلام سرور صاحب قبلہ دیگر ناکھانان خفادِ ارام قرآئِ اعزام منتظمہ قویٹی مسجد و سنتر حالہ اور میرے بڑی درینا دوست مخلص دوست محترم ورمدان جنات عبدالغفان صاحب صغیر احمد صاحب ارشد صاحب اور پھر ہارلینڈ سے آئے ہوئے عزیز الغدر ناکھان جناب محمد حمزہ صاحب اور ان کے واردِ گنامی اور سکارٹ لینڈ کے ماینار صاحبانِ علم و فضل اور میرے مسلمان بھائیو اور اگر سن رہی ہیں تو واقعی سن رہی ہیں میری باجب اور احترام ماؤں و بینوں اور ویڈیو آج کا یہ نورانی روحانی عرفانی وجدانی بلکہ یہ دقادی اجتماع ملاد نبی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ میں منافت ہے جو ٹائم بندہ یاکر کو دیا گیا اس میں انشاءاللہ اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے حقائل فضائل اور اپنی قوم کی اصلا ان تین چیزوں کو مدد ندر رکھ کر معروضات ارس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں رب کی بارگہ میں دعا ہے کہ اندہاللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا کرے اور انٹرنیپ یا فیس بک کے ذریعے جتنے بھی حضرات اور جتنے بھی خواتین اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سامعین اور سامعات کو ناظرین اور ناظرات کو بھی میں شامل کرتے ہوئے اور ان کے بھی ہاتھ میں دعا کرتے ہوئے رب کی اور رب کے پیارے حبیب کی بارگہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اے اللہ ان سام پر خضر اور قرم فرمائے ہیں ان کو دارین کی نعمتوں سے دارین کی شعابوں سے اپنے خضر اور قرم اور عیسانات سے ملوات فرمائے ہیں آمین سمہ آمین خضرات مخترم میں نے جس آیہ مبارکہ کو موضوع سکھن بنایا یہ آیہ مبارکہ ایک آرڈر ایک امر ایک حکم پر اور ایک خبر پر مبنی اس میں عطا تعالی نے ایک حکم دیا اور وہ حکم کس کے بارے دیا اور جو آدمی اس حکم پر جب عمل کرے گا اس کو پریکٹیکلی طور پر اپنا لے گا تو اس کو فائدہ کیا ملے گا اللہ رب کو حزت نے اس فائدے کا میں تذکرہ کیا اب سنیے میرے بھائیو حکم کیا سنیے قرآن اللہ تعالی چاہتا ماتا فذکر آدھا اللہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم یاد دھروت آلہ اللہ کی آلہ کو یاد دھروت آلہ کیا ہے میں ابھی اس کر رہا ہوں گا لیکن ذہن میں دھر رکھی رب فرماتا ہے کہ تم اللہ کی آلہ کو یاد کرو تو جب تم یاد دھرو گی تو اس کا بینیفٹ کیا اس کا ایوارڈ کیا اس کا ریوارڈ کیا اس کا سلح اور ماغذہ کیا اللہ تعالی نے اس ماغذے کا اس عجر کا اس سلح کا تذکرہ کرتے ہوئی یوں ارشاد کروایا کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی آلہ کا تذکرہ کرو گے یاد کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے بلکہ یوں کہوں چونکہ فلاح دینے والا کون ہے اس کا جواب ہے جیللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں فلاح کرو گے اب پھر میں پیچھے آگا ارشاد کرمائے تم یاد کرو ماشاء اللہ مجھ سے ہر اطبال سے بہتر علماء اکرام میں نے تو کہا کہ کرسی کو نیچے رکھیں تاکہ علماء اکرام کی زیادت اور ان کی در پشت نہ ہو تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے حضرتی اطامہ سرورِ اہلِ سنت بلکہ سرورِ اہلِ سنت فرمارے تھے کہ نہیں علماء اور مرشدین پشت کے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ اچھا ہے میں نے کہا حضرت جی کہتا ہے تو بھارہ الحمدللہ صاحبانہ یہوں بہتر موجود ہیں اب رب نے حکم دیا کہ تم یاد کرو کیا آتا نے یاد کرنے کا حکم علماء کو دیا فضلاء کو دیا پیرانِ اعزام کو دیا خرجاج کو دیا قل کو دیا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو منشن کیا کہ کون یاد کری اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخصیت کو منشن نہیں کیا اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم آلہ کو یاد کرنا ہے تو کھو ملاشری کے معنی میں کسی وقت کا تذکرہ کیا کہ صبح یاد کرنا ہے شام کو یاد نہیں کرنا انگلینڈ یاد کرنا ہے پاکستان چلے جاؤ تو نہیں یاد کرنا ہے پاکستان چلے جاؤ انگلینڈ آجاؤ چونکہ یہاں اور مائنڈ کنڈری ہے یہاں کیا ہے کرنے کی ضرورت جیسے کہ آج ہے کئی ایک مسلمان مسلمان ہو کر بے حیاء ہو گئے کئی ایک طلب اور طلب اور کہ جناب علی اڈم پر جا جا کر انہوں نے اسلام کی دین کی مدد کی شریعہ کی دکیہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ جناب اس حالت میں ہو تو یاد کرنا اس حالت میں نہ ہوں تو نہ یاد کرنا جیسے اموان آلیا ہے نا کہ جب تک کوئی چلان نہیں ہوا ٹیکسی دریور مسجد میں مدرسے میں آنے کے لئے تیار نہیں ایند پجوا اگر تکلیف آئی مسئیبت آئی چچا بیمار ہو گیا ماں بیمار ہو گئی پیٹی بیمار ہو گئی کینسر کا مریض ہو گیا تو رب کو یاد کرنے شروعہ دیا اور جب سب کچھ چھیک تھا ہے تو اس کو جناب یاد کرنے کیوں گے تیار نہیں ملاد کی محضر میں آنے کے لئے تیار ہی نہیں جلسہ کرنے کے لئے اور اس کی یاد میں سرشار ہونے کے لئے تیار ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی کنڈیشن کا کوئی شرط کا تذکرہ کیا اچھا پھر کیا جگہ کا بھی تذکرہ کیا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو آلہ کو یاد کرنا اور جب مسجد سے پاہ مکل جاؤ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آدمی مسئیبت میں آتا ہے تقلیل میں آتا ہے خانس جگہ جب اس کی پرابلم اس کے سر پر مدلا رہی ہوتی ہیں تو یاد کرتا ہے اور پھر جب جناب علی اس قسم کی محفل ہوتی ہے یا اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں تمہ آت ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہی اور کہتے ماشاء اللہ دل خوش ہو گیا فران کا خطاب سن کر فران کی نات سن کر میں وہاں گیا ہوں پسر پلیس پر گیا ہوں تو جناب علی سبحان اللہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیاء مبارکہ میں کسی شخصیت کا ذکر کیا کسی مکام کا ذکر بیا نہیں کیا تو ان علماء سے پوچھئے اب علماء کی موجود میں مفسرین اکرام اور محدش اکرام کا بتایا وہ اصول ارز کا دہا ہوں وہ ارشاد کرماتے ہیں المطلق یجری على اطلاق مطلق مطلق ہوتا ہے مطلق کو مقایت کرنا جائز نہیں ہے اس کا کیا یہ میں چھوٹا سازی پیٹھا ہوگا میں کہتا ہوں جناب میرے لیے پانی لائیے پلیز گو این برینگ ووٹر فور می اب میں نے یہ کہہ دیا کہہ نہیں لگائے پھر کہتا ہوں نہیں بیٹے جانا میرے لیے لوک ووٹر بلانا اور کپ منا اب توجہ فرمائیے پہلے میں نے حکم دیا دوسرا بھی حکم دیا پہلے حکم اور دوسرے حکم میں وہ فرق ہے یا نہیں اب پہلے کہا تھا کہ پانی لاؤ یہ پانی جنابی نے جب میں لاسکتا تھا گلاس میں کھاپ میں تھنڈا گرم جیسے چاہے وہ لاسکتا تھا لیکن جب میں نے اس کو باؤنڈ وہ ہے اب یہ پانی کوئی لائے گا جس کے مطلب میں نے کہہ دیا اب میری بات سمجھ چکے میرے بھائیو سنیے قرآن اللہ کیا کہتا ہے اللہ فرماتہ افضل کو رو جو ہیں ان کو یاد کرو یاد کرنے کے سلسے میں اللہ نے جب کسی مرد کا عورت کا کسی انسان کا کسی خاص پرشن کا ذکر نہیں کیا خاص جگہ کا ذکر نہیں کیا خاص وقت کا ذکر نہ کیا جب نہیں کیا تو میرے بھائیو ان تین چیزوں کو مت رکھ کر یہ بات ذمہ داری کے طاقت کر رہوں کہ اللہ تعالی نے سب کو کم دیا کہ تم اللہ کی آلہ کو یاد کرو اللہ کی آلہ کو ہر وقت یاد کرو ہر مقام پر یاد کرو ہر حال میں یاد کرو خربت میں جنبت میں عمالت میں صدارت میں مسجد میں غیر مسجد میں جناب عالی جس جگہ بھی تم چلے جاؤ اگر تم نے کر ما نبی پاک کا پڑا ہے تو پھر اللہ کے ورزہ کے فرمان کی مطابق آلہ کو یاد کرنا اب سنیے آلہ کے آلہ آلہ کے آلہ حضرت اللہ فقیعہ واللیس سمر تندیر احمد اللہ میں ارشاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آلہ اور نعم ان دون میں فرق ہے تو فرمائیے کیا کہہ رہا ہو وہ جات مطابق جو ظاہر اب ظاہر کے سلسل میں دو باتیں کہیں میں دو بلکہ بھی باتیں نہیں لیکن دو بطور تنسیل اس کا دو فرماتے فرماتے ہیں تو تو ان کو آلہ کہیں لیکن ان ہاتھوں کی قمت ان کی سٹرین ان کی پاور ان کی جو یہ طاقت ہے اس کو نعم کہیں جو جواب تنسیل آبی آلی آفر شاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آفر شاہ فرماتے ہیں یہ چیرہ یہ چیرہ نظر آتا ہے نا مرد کا عورت کا یہ چیرہ نظر آتا ہے تو جب چیرہ نظر آتا ہے تو پھر اس کو آلہ کہیں گے اور اس کا جو غسن ہے اس کا جو جمع ہے اس کی جو بیوٹی ہے اس کو نام کہیں گے ہم میرے بایو میری بات سمجھ گئے ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن یہ میرا سر نظر آ رہا ہے لیکن دماغ نظر نہیں آ رہا یہ میری باڈی ہے لیکن یہ دل نظر نہیں آ رہا تو جب نظر نہیں آ رہا تو میرے بایو آدھا کہتے ہیں وہ اس نعمت کو جو نظر آئے آئے نعمت اور نعمت کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے بلکہ اس ذاری چیز کی جو اصلیت ہے اس کو جب رب یعنی نعمت کہتے ہیں اب میں دوسرے کر آئے میں ایک اور نعمت کہہ دوں ایک ہے بسارت اور ایک ہے بسی رک بسارت یہ ہے کہ جو میری اور تیری یہ سائٹ ہے نظر اس نظر کے ساتھ جب میں اور آپ جہتے ہیں جس کو بسارت کہیں گے بسارت کے ساتھ دیکھا ایک عورت آ رہی ہے اب عورت کو دیکھا عورت آ رہی لیکن تھوڑی دیر کے بعد غور کیا دیکھا یہ عورت نہیں بلکہ یہ آنے والی عورت تو میری ماں ہے آنے والی عورت تو میری بیٹی ہے آنے والی عورت میری بہند ہے آنے والی عورت میری ماں ہے اب دیکھئے اب زیری نظر میں تو کچھ کہا تھا لیکن جو ان سائد وہ جنابیہ نظر ہے جس کہا میں بصیرت نام دیا اب بصیرت کو آلہ کہیں گے اور بصیرت کو نام کہیں گے اب رب کیا کہتا ہے اللہ تعالی تعالی فَالْقُرُو عَلَى عَلَّم فَرْمَا اے دُنیٰ بَالُو عَلْتَّهُ رَبُولِ اِلْدَتْ کی نِمَتُم کو یاد کرو اب وہ نعمتیں جو تمہیں کہ جو ساری تو نظر آتی ہیں لیکن ان سائل وہ جو قوت اور طاقت نہیں جیسے کہ آج ہماری حال یہ ہے کہ کیا ہماری حال ہے زبان سے قیبت یاد آئی لا تو کیا حاصل عَلْتَم عَلْتَمَا اِقْبَاد رحمت اللہ علی یہ بڑی پتے کی باپ کہیں وہ جا کر نہ دیں کہ آج کل ہماری حال یہ ہے کہ داری طور پر ہم جنابی علی کرمہ بھی پڑھتے ہیں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں نام کے دبار سے مسلمان بھی ہیں مسلمان کے در پیدا ہوئے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں بائی بٹ مسلمیں لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ زبان سے کیفت یا اللہ اللہ تو کیا حاط رہے دلو نکام مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلو نکام مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے اے میرے مسلمان بائیو اب ذہر تو کیجئے گا کہ ذہریت بار سے ایک آدھا ہیں اور ایک نعم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی آدھا کو تم یاد کرو یاد کرو اور یہ بھی بات یاد دکھئے کہ یہاں آپ نے فرمائے اذکرو اب اذکرو یہ حکم ہے اور یہ جناہ جنس کا مادہ ہے ذکر 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 اللہ امہ اکرم کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ ہی میرا ساتھ دیں ذکر کہیں پانچ معنی کتنے پانچ معنی ذکر کا معنی اگرانہ یہ ملاد کا جلسہ میں انشاءاللہ آ رہا ہوں ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا نمبر دو ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا نمبر تین ذکر کا معنی ہے مشہور کرنا نمبر چار ذکر کا معنی ہے عزت دینا یا عزت کرنا اور نمبر پانچ ذکر کا معنی ہے کسی بطور نے کہا بطور رب بلعو لا اور کیا چاہیے رہائیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیے فضل رب بلعو لا اور کیا چاہیے نہیں درہ آئیے درہ جوش میں آجائیے آئیے درہ درہ پیاری سرور میں آجائیے بڑے پیار کے ساتھ آئیے سارے کے سارے نبی پاک ناد خان بن چاہیے میں دبان بردوں کو کہوں تھا کہ وہ باب آجائے برند پڑھ اور میری مائیں اور بیلیں اور بیٹیاں آہستہ وعظمیں اس ذکر میں شامل ہو جائیں خضل رد بلعو لا اور کیا چاہیے یہ خضل رد بلعو لا اور کیا چاہیے یہ مل گئے مصطفی آہستہ 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 قاسمیں تقسیم کرنے والے ہیں ان کے جنابی آلی قاسم ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں اور جنابی آلی کس طرح تقسیم کرتے ہیں میرے اور آپ کے آپ نے خود فرمایا اور اس حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنابی آلی جو قاتب گئی ہیں حضرت امیر مابیہ وہ جن کے متعلق آج نینابی آلی فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر کئی ایک حضرات اپنے آپ کو اہز سنت بھی کہاتے ہیں اور پھر ان کی شان میں گستاخی اور بیعت بھی کے کلمات بھی کہتے ہیں میرے بھائیو حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی نو کا بڑا مقام ہے یہ اس حدیث پاک کے وہ علاوی ہیں کیا وہ فرماتے ہے کہ سرکار نے فرمایا آپ نے یہ چاہ فرمایا اللہ دینے بادا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اب دیکھیں ہمارا تو یہ حقیدہ ہے نکہ ہر نعمت دیتا بولو جن کا قیدہ ہے وہ با وعد قرآن بولیں گے اللہ ہر نعمت سب بولو اللہ ہر نعمت علم کی نعمت ہو فضل کی نعمت ہو میرے بھائیو یہ رشد کی نعمت ہو یہ جناب عالی عبادت کی نعمت ہو افزاری نعمت ہو باقی نعمت ہو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری ساری نعمت سب کچھ عقاقت موتی کون ہے میرے بھائیو اس جب آگئے گئے منا میں حقیقی کون ہے اللہ ہے تو جب اللہ ہے تو ہر نعمت کو تقسیم کردے والے میرے رہا کے آپی آقا جناب محمد الرسول اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم مطل کرم بنایا وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم مطل کرم بنایا اور ہمیں بھی مانگنے کو تیرا یا ستا دکھا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تو ہر نعمت کا دینا دینے والا میرے بھائیو موطی اللہ تعالی ہے اور اس کے قاسم اور تقسیم کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ تو جب میرے بھائیو یہ بات ہے تو پتہ یہ چلا ہر آلہ اور ہر نعمہ کے دینے بالے جناب آلی میرے اور آپ کے آف سب اللہ تعالی علی سلام ہے تو آپ فرماتا ہے تم ان کا تذکرہ کرو ان کا یاد ان کو یاد کرو یہ تو بجا ہے کسی آف اکرام رضوہ اللہ تعالی مجمعین خلوت میں جنوب جناب آلی لوگوں کے سامنے اور گھر میں اپنے بچوں کے سنتوں کا نبی پاک نظام کا نبی پاک شریعت کا تذکرہ کرتے اور یہ پوچھا کرتے کہ بتا نبی پاک کس طرح کھایا کرتے تھے نبی پاک کس طرح پہنا کرتے تھے نبی پاک کس طرح بولا کرتے تھے کس طرح جنابی آبی پہنا کرتے تھے کس طرح آپ لوگوں تذکرہ کرتے اور آج ہماری حالت کیا ہے آج ہمارے اس مبائل فون نے ہمیں تباہ کر دیا ہمیں برباد کر دیا اس جنابی آلی ہائی پون نے جنابی آلی ماں کو بیٹی سے بیٹی کو ماں سے باپ کو جنابی آلی اب باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جنابی آلی ہاتھ تو یہ ہے کہ حرامین شریف پین چلے جائے حرامین شریف پین میں بھی جناب یہ صدبی بنانے والے میرے راقی آقا نے صلی اللہ سلام کا فرمار کیا ہے سرطان نے جو یہ جات رمایا من نظر الال قابد ایمان و تفدیق گو مر لہو ما تت پر پہلی نظر ڈالے گا اللہ اس کے سارے گناہ اور اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بھی بات ہے میرے راقی آقا نے کرمایا من زال قبری وجبت لہو شبا دی کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی مجھ محمد پاک پر واجب ہے کہ قیامت کے دن اس کی میشہ آت ہے میرے بات ایران پڑے نہ گفت ہو گئے آج جناب آلی ہم وہاں جاتے ہے اور در آلی آلی پڑی دور تک پہنچ گئی پاکستان کے حالہ بیران کے علاق غرستان کے حالہ ادھر کے حالہ آپ کے سابرے ہے میں صرف اور سے نشارہ کر رہا ہو میرے بات یو وہی لو جو جناب آلی جہاں ہم جاتے تھے وہی کہتے ہیں کہ ہم نے ہی پرموٹ کیا تھا اور آج ہمارے ہی وہ بی جو ہم رہے بھوئے تھے اب ان سے جو پودے نکلے ہیں وہی وہی پودے نہیں بلکہ وہی کانٹے بند کر ہمارے ہی راستے میں پڑ گئے اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیو اب دیکھئے کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ نجدیت کا وہابیت کا یہ پودا ہم نے ہی لگایا تھا اور اسی کی وجہ سے جناب آلی ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ کتابیں لکھ کتابیں لکھوا کر جناب نبی پک علی صلی سے دور کیا گیا اور دور کیا جا رہا ہے اب جناب آلی یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں نہیں اب جو کچھ بھی ہے کعپے کے اندر ہے مدینے میں کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ حدیم کعبہ میں ہے جو کچھ ہے مطاب میں ہے جناب آلی گمبد خضرہ گمبد خضرہ کے پاس آکر تم کیا کرتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں گمبد خضرہ اور میں جو مکی ہے وہ وہ ہے ہوتے کہا خلیل و بینا کعپ و بینا اللہ حضرت عظیم برکر مجدد بی نم اللہ رحمت اللہ رحمت حضر حضر ہوتے کہا خلیل و بینا کعپ و مینہ ہوتے کہا خلیل و بینا کعپ و مینہ یار ہوتے کہا خلیل و بینا کعپ و مینہ لاؤ لاک والے صحیبی سب تیرے گھر کی ہے تیرے 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 سالت یشنی ملاد النبی ہوتے کہا خلیل و بینا کعپ و مینہ کعپ 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 عزمت کس سے ملی مینہ کا تعرف کس نے کرایا مدربہ کا تعرف کس نے کرایا اور جناب علی اس حج اور عمری کی متعلق کس نے رکھایا بلکہ میں اس سے بڑھ کر کروں قرآن پاک میں اتنی آیات 6686 اور اس میں حضرت علام جلال الدین سیورٹی نے اعتقان فی علوم القرآن میں باتیں لکھتے ہوئے بروایا کہ قرآن پاک میں ایک ہزار آرڈر ہیں عمر ہیں نئی ہیں قصص ہیں تمثیل ہیں اور جناب علی قرآن پاک جتنے بھی احکام ہیں جتنے بھی ان حکموں کو مدر نظر رہ کر میں دو تین طرف یہ جو پلر اعظام اسلام ہے ان کی طرف توجہ داراتا ہو توجہ داراتا کہ قدمے کے بعد سب سے پہلا پلر کیا ہے بولو بولو نا نماز کیا ہے وہ نماز جس نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے وہ نماز جس نماز کو پڑھنے کے لئے تا یار ہی نہیں آرے ہماری حالت یہ ہے کہ مائی کہتے ہیں کہ میری بیٹی سجدہ خیبہ باہرہ کے نقش قدم پر چلے اور وہ ماں جناب آلی اپنے مبائل فون پر کھیلتی نظر آتی وہ ماں کبھی اپنی بچی کے سامنے بودو نہیں کرتی وہ سطح نہیں بچھاتی وہ ماں قرآن پاک پڑھنے کے لئے تیار ہی نہیں اور یہی حال ہمارے بعد کبھی وہ جناب ساکھ آٹھ دن گزر جاتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا ٹیپ وے پر ریسٹورنٹ پر ٹیکسی پر کام کر رہا اور جناب آلی زائے کہ ساری رات کام کرتا رہا اور صبح تین چار بجے واپس آیا اور سیدھا بیٹ پر چلا گیا اور ادھر ساتھ یا آٹھ بجے بچہ یا بجی اٹھے انہوں نے خود ناشتہ کیا اور آج ہماری مائیں اور بہنیں وہ جناب آلی پہلی تو بات ہے کہ بہت کم مائیں ہیں جو آج اپنے گھر میں ہنڈیا جنا تیار کرتی ہیں روٹی پکاتی ہیں اور آج ہاتھ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اولاد کو برگر پر لگا دیا دو یا چار پاؤنڈ دے کر جناب علی کہ ٹکران ٹیک پیپ پر چلا جا چلی جا 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 کر برگر لے یا اور یہ دیکھ نا کہ برگر کیسے بن رہا ہے اس کی انگر میر جو بن رہا ہے آ رہا ہے تیار کیا جا رہا رہا کہا کیا آیا ہنت کو جواب کی تو جو ماں جنا بچے کو دودھ پلانے کے لئے دیار دودھ نہیں دودھ نہیں پلانا کیوں بیوٹی پر پڑتا ہے تو جو ماں آپ نے ہاتھوں سے آٹھا گودھ کر روٹی پکانے کے لئے دیار جو ماں ہنیہ کی آر کرنے کے لئے دیار پہلی ماں تو وہ تھی نا حضرت گوسپا کی ماں کو دیکھ ہے حضرت سلطان عارفین کی ماں کو دیکھ ہے حضرت پیر میرے رضی شاید صاحب کی ماں کو دیکھ ہے حضرت داکھا صاحب کی ماں کو دیکھ ہے اور آج کی ماں کا ماں مادر نے دلی مادر نے انعباد بن سکتی نہیں اور بے عدب بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں اب اس کے لئے ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے نا کہ وہ حلال کمائے اور حلال کی روٹی ان کو دے اگر نہیں دے گی تو ہاتھ جو ہے واقعہ میں اشارہ میں نے دیا تو میرے بھائیو اب سب سے پہلا پیلر ہے نماز نماز کے مطلق علماء اکرام کی موجود میں عرز کر رہا رب نے فرمایا عقی مصلا تم نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ رب نے قرآن میں نہیں بتائی حتیم الحج ور عمر حاج عمر کا حکم دیا تم روزہ رات تک پورا کرو لیکن روزے کے مسائل نہیں بتائے تو جب نہیں بتائے تو میرے بھائیو توجہ کے ساتھ سنیئے اب یہ ساری باتیں آدھا ہیں نماز پڑھنا لیکن نماز کیسے پڑھنا یہ اندام ہے یہ جناب علی اس کی ان سائل ان سائل اب ظاہر رہے کہ جناب علی یہ کس سے کیسے پھر اللہ نے کلو اشربو کلو اشربو فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو لیکن کھانے کا پینے کا طریقہ نہیں بتایا کیسے کھاؤ ظاہر رہے کہ کیسے کھانے کے سلسلہ میں میرے بھائیو پندری بہن ہو اب ذرا تو جو بھائیو کہ کھانے اور پینے کے سلسلہ میں رول ماطل کمری بھائیو بنا کر رہے اور اے میرے بھائیو آپ نے نبی پاک علی صلی اللہ کا میرا کر کے اور میں یہ حرص کرتا ہوں علماء کی موجود بھی اور میں بھر بھر کہا کرتا ہوں آج ہمارے جنب جلسوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے ہمارے کانفرنسوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے آپ اتنی محنا خانی کم ہنکر نہیں ہو میں مانتا ہوں اور اتنی جناب علی خطاب بھی تی لگ چوڑے نہیں ہو چاہیے جناب علی اس میں کوئی چینج جانے چاہیے کیونکہ جناب علی مجھے یاب کرتا ہے کہ میں 1992 میں ادھر دینا بھی آلیا فول کرت اور پھر ایم بنا اور دھر بھی حضرت علی مولان عبدالغفور صاحب کے پاس سبزہ جاتی کو رحمان صاحب کی پاس در آیا اس وقت کے حراق اور تھے کچھ آج کچھ اور ہے تو وہ پہلی کچھ حراق اور تھے وہ مولانی جاؤ آپ کے عظیم سکار نہ رہیں اور پوائن 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 رہے اور ماشاء اللہ بہت سب آن کرتے ہے تو اس میں جناب علی کچھ ایسا ہو کچھ انسر ہو سوال کیے جائیں جواب دی جائیں اپنی اصلاح ہو کیونکہ آج ہماری حالت یہ ہے ہم نے خرائن چھوڑ دی واجبات چھوڑ دی مباہ کے پیچھے لگ جس کی وجہ سے جناب آج ہماری حالت نہ گفتہ پہ ہوتی جا رہی ہے جناب کہ دی کہ خرائن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور نوافی کی طرف بڑی توجہ اور خرائن کے سطم نواز کے سطم حلقہ لیے تیار نہیں ہے اور جب جنادہ آجائے تو سب سے پہلی سہ میں آکر وہ بیٹھتے ہیں جو مسجد میں پہلے نظر نہیں آتے اور آکر جناب آنی وہ پہلی سبوں میں بیٹھیں کوشش کرتے ہیں اور معاف رکھنا اگر ان سے پوچھا جائے نا یہ جو مسنون دعا ہے مجھے سناتا سہی میرا خیال ہے کہ بہت کم ہوں گے جو اس شرصہ میں وہ پورے اتریں گے تو اب توجہ کیجئے جن کو جنادے کی دعا یاد نہیں ہے تو کیا تو دوگلہ پاریسی نے اختیار کرنے کہ ڈیڈ بار بھی سامنے پڑھے ہوئی ہے اور اس کو جنابی یاد اتنی حیاء نہیں آرہی حیاء نہیں آرہا میں کیا پڑھنا ہے ایک یا ایک دن میں بھی پڑھ پر بلکہ اس چار ٹائپ پر دیٹھ کر یہ بھی کوئی پتہ نہیں وہ بھی مجھے نصیب ہونی یا نہیں کپر بھی نصیب ہونا ہے یا نہیں میرے معای ایو دوگی دکھر گئی نہ جنابی آری کپن اور دوگ نصیب ہوا اس لیے ہے میرے بھائیو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں کہ مگر شکاری اکرین تیاری بار چرین دیا ہر نام چون چڑ یا اس تیار ہوں اوڑ کی تجھو جمع ہوں سے مر اینا اس لیے اے میرے بھائیو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دو دیں آپ صرف اور صرف جلزہ کر کے ہی خوش نہ ہو جا کریں نبی پاک میلا کے ساتھ ساتھ سرکار کی صیرت کو بھی اپنائیں نبی پاک کی سیرت کو بھی اپنائیں نبی پاک علیہ سلام کے کردار اور آپ کے عصوہ کو بھی مدی رکھیں کیوں میرا لیے نبی 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 ساتھ نمونہ ہے آدمی کے لیے یہی تو ہی جراغ ہے زندگی نبی کے لیے رب یوسف نے اور حضرت اللہ ہاں ابن جوزی نے اپنی اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ہی انہوں نے یہ چاہ جرمایا کہ نبی پاک صلی علیہ رب ربی جب تشریف لائے مقبولاً مختوناً مسروراً میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں میں سرماوی پڑا ہوا آپ ناک گریدہ پیدا ہوئے اور آپ کا خطنہ بھی ہوا ہوا تھا اور آپ کے جست ادھر سے ہشبوا رہی تھی مسروراً متیباً اور آپ کو ترباتی آپ کی مالدہ نظر تو ہی نہیں ایک ایدھم ہوا ساجبن میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا میرے بیٹے نے آتے ہی سجدہ آتے ہی سجدہ کیا سجدہ تب ہوتا ہے جب موضو ہو سجدہ تب ہوتا ہے جب جسم پاک ہو سجدہ تب ہوتا ہے جب جگہ پاک ہو کمری والے نے آتے سجدہ کر کے بتا دیا دنیا والوں میں دنیا میں آیا ہوں ملاد النبی میرے راپی آپ علی صلی مرے سے پڑھ کر ایک اور بھی بات از کر دوں حضرت اللہ ابن جوز نے اپنی کتاب بیان ملاد النبوی میں یہ بات لکھی ہے سرکار کی واردہ فرماتی ہے کہ میں نے کچھ آباد سنی اس وقت کوئی آباد دے رہا تھا خورت سنی اسلام علی اسلام علی اسلام علی یا نبی جل اسلام علی یا رسول اللہ یہ نعرے لگانے والا کون تھا اس کا جواب حضرت علامہ جوزی فرماتے ہیں نعرے لگانے والا یہ جبریل امین جبریل نبی پاک علیہ السلام کی باردہ مائدہ سنکار کا ملاد آ رہا ہے اور آپ کے ملاد آپ کی بلادت پر آپ کی تشریف آوری پر یہ بھی بات یادہ کیے گا نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دبالتا یا بولیتا خلقا یا خولے کا یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے حضرت علامہ جنابی آری شکیل اور امہ صاحب تشریف فرما اردی کرو رہن بھائی کرام تشریف فرما ہے خلقا خولے کا یہ نہیں استعمال ہوا والا تھا بولیتا یہ نہیں استعمال ہوا بلکہ نبی پاک علیہ السلام جب ہی تشریف لائے رب والعزت نے تین لفظ پورے قرآن میں آئے ہیں ایک جگہ بھی افروایا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَاح إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ ہم نہیں آپ کو نہیں بیجا مگر تمام جانوں کے لئے رحمت بڑھا پھر فرمایا قَدْ جَاکُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَقِطَابٌ مُبِينٌ تحقیق وہ آیا آیا تمہارے پات اللہ کی طرح سے نور اور گوچن کے طرح ہے جَا آکھا اور ادھر فرمایا لَقَتْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَتْ تَقِيحِمْ وَرْقَسُوْهُ لَا اب دیکھئیے کہ تین لفت ہیں بعد وہ مغوس و تشریف لائے ارسلنہ ہم نے بھی جا اور جا وہ آیا میرے بھائیو آتا وہی ہے جو پہلے موجود ہو آتا ہوئی ہے جو پہلے موجود ہو بیجا بھی اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو تشریف بھی وہی لاتا ہے جو پہلے موجود ہو میرے بھائیو جلسے کے مطلق آپ نے سنا کہ علامہ تجمبل آ رہے ہیں علامہ غلام سبور آ رہے ہیں سجدہ عطیق و رمان آ رہے ہیں اب ضائع جنابی علیہ آپ نے سنا تو یہ پہلے تھے تو آئے ہیں نا اگر یہ نہ ہوتے تو جنابی علیہ نہ آتے تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا بلکہ فرمایا جا آ وہ آیا تو جب آیا آئے کے لب سے یہ باق ثابت ہو گئی تو پھر میں کیوں نہ آر کے گھر رہی کے بھقاؤ گئے کہوں وہ فرما تے کون پایا کون تے کردی گلے کون پایا کون تے کردی گلے اساں کے پرید لگائی کون پایا کون تے کردی گلے کون پایا کون تے کردی گلے سرکات کے پاس جبریل آئی آپ نے فرمایا کم عمر کا میں نسنی جبریل تیری کتنی عمر ہے عرض کہا لستو عالم میں نہیں جانتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کچھ انتا ہوئی تو بتا عرض کیا یا رسول اللہ جب رب نے مجھے پیدا کیا تھا میں آسمان چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا دیکھتا تھا جو ستر ہزار سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے حضرت پر مجھے گا جناب علی آلہ حال یہ ہے نا ہمارے بچے کلکو ڈیٹرز کے بغیر یہ جناب علی یہ کوئی حساب نہیں کر سکتے تو اب ستر ہزار سال کو اگر بہتر ہزار مرتبہ آپ نے تھی اگر مٹی پر آئی کی دیئے دن آپ دیکھئے کہ جناب کتنا جناب علی یہ باقی نکلتا ہے اب کیا جناب علی حساب ہوگا ہے ستر ہزار سال کے بعد چمکتا تھا میں نے اس کو کسی بار دیکھا بہتر ہزار مرتبہ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا فرمایا اب جبریل سارے فرشنوں کا لیڈر ہے نا تمام قطب سماویہ کا حافظ ہے ابھی وہ بھی مادلہ وجود میں نہیں آیا میرے اور آپ کے آقا پیدے ہی تشریفہ اس لیے تو ایک اور بجوراں بولے نا وہ فرماتے ہیں بس آہد سی جا احمد تھی اے کل پسارا کن بڑے آن اے یاردیاں گلہ یا جنر یاردیاں گلہ یا جنر اے آدم پیارا کن بڑے آن تو بطور آدم میں کھڑی رہ مطلب نہ لے کے بھی وہ بھی انشاءت فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں نبی پاک کا نور تو اس وقت بھی تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ شمس تھا نہ کمر تھا بلکہ ہر چیز کا مفدہ اور ہر چیز کا مرتحہ ہر چیز کی اصل اللہ تعالیٰ نے کملی بارے کے نور کو بنایا تو جب بنایا ہے تو میرے بھائیو پھر آتے گولری کے دباؤں کم ناز کرو اب میں دو تین میٹے میں باق ختم کر رہا ہو کیا خرماتے کن بایا کونتے کر دی کر لے حسا کے فرید لگائی میں تو حرف نشان نہ آیا جد دیتی سی میم گوائی عجیب سانو او پیدس دے اے بیلے بھوٹے کائی محرِ علی شا رد تائی بیٹے جد سکت ہانو آئی سرکار کی باردہ فرماتی ہے نبی پاپ نے آتے ہی سیدہ اور سیدہ کر کے رب کی بارگاہ میں ارس کیا یا ربِ حبلی امتی یا نہ میری امت کو میرے حبار دے کر آپ کی بھوپی صاحبہ بھی فرماتے میں موجود تھی حضرت شباہ بھی فرماتے میں موجود اور پھر سرکار کی باردہ خود فرماتی نے کہ نبی پاپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سیدہ کیا اور آپ نے شباہ باں انگلی کو کھڑے کر کے یہ کہا لا الہ الا اللہ انی رسول کہتا کہ سوا کوئی عبادت نے لائک نہیں ہے یا حضرت تعالیٰ کا رسول ہو تو میرے بھائیو میرے راکی آخر صلی اللہ علیہ وسلم جب نشیر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا اور اپنی رسالت کا اعلان بھی کیا تو آؤ میرے بھائیو اتنے اولولہ اولولہ عظم اور اتنے عظیم مردبے کے مالک ہو کر تھیر بھی وہ اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور آئیے آؤ اپنے سروں کو جھکاؤ اور اسی جھکانے میں ہی عظمت ہے کیونکہ میرے اولولہ جو آدمی توازو کرے گا اور توازو کی حد ہو جاتی ہے سندے میں اور جب آپ اپنی یہ جوین نیاز کو جھکاتے ہیں نا تو پھر وہ مالک کرم کا دھیا کرتا ہے تو میرے اور اپنے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہی سجدہ کیا اپنی جوید نیاز کو ادھا ہورک و عزت کی بارگاہ میں جھکایا تو جب جھکایا تو ادھر سے ہواں گیا آئی ستاروں کو کہہ دو کچھ کریں ستاروں کو کہہ دو کچھ کریں اب ماہ منفر آتے ہیں قوموں کے پیغمبر تو آ چکے اب ست کے پیغمبر آتے ہیں ایتا کریم نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری اس بزن کو ہماری اس ذکر کو قبول و مرضو فرما اور ایتا کریم اب چونکہ آخری ستہ اسی کا فرمایا کہ تم اس امید پر ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاہ ملے فلاہ ملے فلاہ کیا ہے اس سلطہ میں میرے بھائیو میں ایک ہی بات اس کرتا ہوں دیکھئے کہ معزم یہی کہتا ہے نا آو فلاہ کی طرف آو اللہ کی طرف اور جنابِ آلی جب آپ اللہ کا اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کریں گے آپ کو فلاہ ملے گی حضرتِ اللہمہ جنابِ آلی قاضیِ آجازمی اور المفردات میں ہر میرے بھائیو یہ بات لکھی ہوئی انہوں نے بڑی پتہ کی بات کہی کہ فلاہ دو طرح ہی ہوتی ہے ایک دنیاوی اور ایک مخربی دنیاوی دنیاوی اس طرح کہ اگر آپ جنابِ آلہ کا تذکرہ کرو گے اللہ آپ کی دنیاوی زندگی کو باق کر دے گا اگر آپ جنابی آلہ کا تذکرہ کرو گے تو مخربی زندگی انشاءاللہ ہو کہ جس میں اللہ تعالی عزتیں عطا کرے گا جس میں ذلت کوئی نہیں عرمتا کرے گا جس میں جہالت نہیں ہے اللہ تعالی غنا عطا کرے گا جس میں فقر نہیں ہے جس میں بڑی پوائد و برکات ہے اللہ کی باری مامی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی جنہوں نے اس بدن کو سجایا اس میں حصہ ڈالا اس کے لئے وقت دیا حیدہ اپنے پیارے حبیل کریم رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان سب کو ساتھ آتے دارین عطا کرماؤں میں ان علماء کا بڑا ہی ممنون ہوں اور آپ نے ان ساتھ کیوں کا جن کے توصل سے آپ کی ملاقات آپ کی زیارت نصیب ہوئی اللہ حرم و رزت اس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سامعین سامعات ناظرین اور ناظرات کو پتا کرے آمین سمائے علینا اللہ بلاغ اللہ حبی موسیقی موسیقی